خبر شام کرتے ہیں چشتیاں سے ہماری نمائندہ محمد کاشو بھٹی سے ڈی پیو فیصل گلزار کا ایس جی پیو سرکل چشتیاں فیاض الحق کے ہمراہ بلدیا ہال چشتیاں میں کھلی کچھری گھائی نکاب کیا گیا اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچھری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے اسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راو جناب سردار علی خان صاحب کے حکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے ظلائی پولیس آفیسر فیصل گلزار نے بلدیا ہال چشتیاں میں کھلی کچھری گھائی نکاب کیا کھلی کچھری میں ایس جی پیو سرکل چشتیاں فیاض الحق بھی موجود تھے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ کھلی کچھری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوا ان کی ازالے تک مطالقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے کھلی کچھری کے نکات کا مقصد شہریوں کو دہلیس پر انصاف کی فراہمی پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے میرے آفیس کے دروازے تمام شہریوں کے لئے ہما بخت کھلے ہیں اور اوپن ڈور پولیس کے تحر سرکل ہائے میں جا کر کھلی کچھری لگانا بخت کی اہم ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار ڈی پیو بہاونگر نے کھلی کچھری سے کتاب کے دوران کیا ڈی پیو بہاونگر نے کھلی کچھری موجود تمام شہریوں کے درکاستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایت سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیئے جبکہ پچیدہ معاملات کے حل کے لئے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ڈی پیو نے حکمات جاری کیے کہ میرے پر تفتیش یقینی بنا کر جلدر جلد ریپورٹ پیش کی جائے ڈی پیو بہاونگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایت کے حل اور عبام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لئے کچھ پھلی کچھری گئے نکات کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی دادرسی کے لئے فوری حکمات جاری کیے جا رہے ہیں اوچ شریف سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سیٹی ریپورٹر پاک پنجاب نیوس ملک ساکیب منظور وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپورٹ ڈاکٹر اتھر محبوب کی شمس محل اوچ شریف آمد ایم پی اے سجادہ نشین دربار قادریہ گوسیہ مقدوم سید افتخار حسن گیلانی نے تاریخی تبرکات و نوادرات کے زیارت کرائی اور اوچ شریف کی تاریخ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی مہمانوں کے عزاز میں پور تکلپ زہرانہ دیا گیا سابق صدر پریس کلب بہاولپور نصیر احمد ناصر ولی اہد مقدوم زادہ سید امر رضا گیلانی اور دیگر بھی موجود تھے خبر شامل قطعی لیہ سیفٹی ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق آل پاکستان فیلڈ لائٹ کرکٹ چوکہ سسٹم فتے پور کے فائنل میچ کی تقریب پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کروڑ کے نائب صدر حاجی ابرار گجر سٹی صدر فتے پور زفر اقبال رضا جنرل سیکریٹری زہیب خالد نے محترمہ صوبیہ انام چودری امیدوار ایم پی اے حلکہ پی پی دو سو اسی کی نمائندگی کرتے ہوئے بطور مہمانے خصوصی فائنل میچ جیتنے والی ٹیم میں انامات تقسیم کیے تقریب میں محمد نواز قادری حافظ امیر ماویہ سلطان خان عبدالشافی مہمان خصوصی شریک تھے کمنٹیٹری کے فرائز معروف ماہر تعلیم شوکت شاکر نے سر انجام دیئے تورنا میں تین تین اوورس پر مشتمل تھا جو کہ بہترین میچ کھیلتے ہوئے شاہید خان کپتان نے دس ہزار نکتی نام بیمار ٹروفی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے خبر شامکتر لیہ سے ہماری دسٹرگ ریپورٹر زہیب خالد کی ریپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمیشٹر لیہ فیاض علی جتالہ شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فرہامی متحرک کے لئے متحرک اسسٹنٹ کمیشٹر کا تحصیل ہسپتال چوہ کاظم کا اچانک دورہ مقتلی وارٹس کا معاینہ کیا مریضوں کی آیادت کی لواہکین سے ملاقات کی مسائل پوچھے اور اسٹاف کی حاضری چیک کی ہسپتال میں صفائی کے انتظامات عدویات کی فرہامی دیوٹی روستر کی بھی جانچ پر تال کی اے سی فیاض جتالہ کا کہنا تھا شہریوں کو صحت کی سہولیات فرہام کرنا ولی ترجی ہے ڈیپٹی کمیشٹر زہیب پرویز ورائیش کا ڈسٹرک ہیڈ پورٹر ہسپتال ساؤٹ سیڈی کا علیہ السب اچانک دورہ انہوں نے ڈاکٹرز فاپیرامیڈکل سٹاف کی حاضری چیک کی ڈیپٹی کمیشٹر زہیب پرویز ورائیش ایمرجنسی وارڈ بیٹس وارڈ سرجیکل وارڈ او پی ڈی میڈیسن اسٹور اور ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا بھی معاینہ کیا انہوں نے ہسپتال میں صفائی سترائی کے انتظامات بہتر کرنے کی دائیت کی اور ہسپتال میں علاج کی گرس سے آنے والی مریضوں اور لفہ اکین سے ہسپتال انتظامے کی جانب سے فراہم کی جانے والی مفت عجویات تشخیصی ٹیسٹوں اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا ڈیپٹی کامیٹر زاہید پرویز ورائیش نے مریضوں اور ان کے لفہ اکین سے ڈاکٹرز اور عملہ کے روئیے سے متعلق بھی دریافت کیا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز مسیح ہیں انہیں مریضوں کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا روئیہ ہمدردی اور محبت سے بھی مریضوں کی دل جوئی کرنی ہے ان کا یہ طرز عمل مریضوں کو صحتیاب کرنے میں معاون ثابت ہوگا میرا میڈیکل سٹاف کی حاضری ڈیپٹی کامیٹر زاہید پرویز ورائیش ریپورٹ عبدالعزیز میں مودی بیوروچی فوکارا پاک پنجاب نی سرگودھا سے ہمیں ریپورٹ کی ہے ہماری ڈسٹرک بیوروچی فرانان برحیات نے اب روک کرتے ہیں سرگودھا کا جہاں پر سرگودھا میں کامیٹر ڈاکٹر اشاد احمد نے ال صبح ساڑھے چار بجے کے قریب یونین کانسل نمبر نو اور یونین کانسل نمبر چھے گلوالا کا دورہ کیا اور علاقہ مکینوں کو صفائی سترائی کے حوالے سے درپیش مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے مطالقہ افسران کو اس زمن میں موقع پر حکمات جاری کیے کامیٹر نے گلوالا اور جینا ڈسپوزر لاری ادہ سے ایف ایس ڈرین تک دونوں سیبر لائنوں کی وینچنگ مشینوں کے ذریعے ڈی سیلٹنگ کرنے کی عدائت کی انہوں نے شہر بھر میں صفائی سترائی کو مزید بہتر بنانے اور کھلے مین ہولز کو فوری کور کرنے کی بھی ہدایت کی کامیٹر نے گلوالا کی اندروں نہربادیوں اسلام پورا سیٹلائٹ ٹاؤن کے مختلف لاکھوں لاری اٹھا روڈ کچری بازار روڈ ریلوے روڈ سٹی روڈ ایدگا روڈ اور نیو سبزی منڈی روڈ سمیت شہر کے مختلف مولاجات کا صفائی کی حمول کا جائزہ لینے کے لیے معاینہ کیا ہوں نے ان تمام علاقوں میں سیبر لائنوں کی دیسلائٹن کے جاری آپریشن کا جائزہ لیا اس موقع پر ایکسین پبلک ہیلتھ انجینڈرنگ انوالی حق طور نے بتایا کہ تقریبا 38 کروڑ 90 لاکھ روپے تخمینہ سے گلوالا کی قریب ڈسپوزل تعمیر کیا جا رہا ہے اس منصوبے پر اب تک 23 کروڑ روپے رکھرچ ہو چکے ہیں جبکہ اگلے مالی سال میں وزید 10 کروڑ روپے کے فنڈز کی استعدادہ کی گئی ہے جس کے بعد یہ منصوبہ 100 فیصد مکمل ہو جائے گا گلوالا اسلامپورا اور علی پارک سمیت شہر کی تین یونین کانسلور کے سیبریج کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ 70 کروڑ روپے تخمینہ کی جینا ڈسپوزل لاری اڈڈا دوہا میریج ہال سے ایف ایس ڈرین تک تقریبا 11000 فٹ نئے سیور لائن دالنے کی سکین تیار کر کے حکومت پنجاب کو منظوری کے لیے بھیجوا دی گئی ہے کمیشنر ڈاکٹر ایشاد احمد نے لاری اڈا روڈ کو مارڈل سڑک بنانے کے لیے سمری تیار کر کے منظوری کے لیے حکومت پنجاب کو بھیجوانے کی بھی ہدایت کی سڑک کے دونوں اطراف گرین بیلٹ چھوٹے سرویس روڈ اور جدید سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی کمیشنر ڈاکٹر ایشاد احمد نے پول بورٹی نکلڈ گارڈن یونیورسٹی روڈ کا بھی مائنہ کیا ڈی جی پی ایچ اے رائے آسر بھٹی نے انہیں اس حوالے سے مفصل بریفنگ دی کمیشنر نے بورٹی نکلڈ گارڈن میں لگائے گر میوا کی جنگر سمیت جاکنگ ٹریک کا بھی مائنہ کیا اور پی ایچ اے کے اقدام کو سراہا اس موقع پر سی او منسپل کارپوریشن تاریخ پر ویہ اور ڈیپٹی رائیٹر ٹیکنکل رانا شاہیدی ان کے ہم راتے